ایسے لوگوں کو اللہ زمین میں دھسائیں گا گانے بجانے کو بجانے کے آلہ تو کتنا معمولی سمجھتے ہیں اللہ رحم کرے ہمارا مسلم باپ ہمارا ایک مسلم فادر خود بزار جاتا ہے اور بچوں کو موسیقی کے آلہ بچپن سے دلا رہا ہے کوئی پیانو دلا رہا ہے آپ کی نھنے مننے کو آپ تو خوش ہو رہے گئے کہ آپ نے ایک آلہ دیا جس سے وہ خوش ہو رہا ہے لیکن آپ سوچیں حدیث میں کتنے سخت الفاظ ہیں اور کتنا سمپل سا گانے کی بجانے کی تو ایک چیز ہے اس میں اتنا کیا بات ہے ارے اس کی ایجادت تو مسلمانوں نے کی تھی نا ارے مسلمان ایجادت کرے کوئی جرم اور گناہ کی یا غیر مسلم کرے وہ حلال تھوڑی ہوتا ہے سمجھ رہے اب بات وہ حلال تھوڑی ہوتا ہے تو گانے اور بجانے کی آلات عام ہو رہے ہیں موسیقی عام ہو رہی ہے ننے مننوں کو شیرخواروں کو چھوڑے سمجھتے نہیں بچہ خوش ہو رہا ہے سائیکل میں بھی ہے تو میوزک ہے گاڑی ہے تو میوزک ہے اس کا واکر ہے تو میوزک ہے پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کو ایک آپ ٹائپ دیولا ہے تو اس میں میوزک ہے وہ گیمز کھیل رہا ہے اس میں میوزک ہے گھر کے اندر ٹی وی کے شکل میوزک ہے ہینڈ سیٹس کے اندر ڈالا ٹونز میوزک ہے رنگ ٹونز میوزک ہے آپ کو لیپ ٹاپ پہ چاہیے تو گانے چاہیے گاڑی میں چاہیے تو ایک سسٹم چاہیے جو آپ کو میوزک دے مختلف قسم کے ڈال بی اور سراؤن ساؤن چینل فائف چینل ٹین اور یہ دے اور موسیقی کے آلات گانے والیوں کے آوازیں ہر جگہ عام ہو رہی ہماری شادی ہو ہماری بیعہ ہو حتیٰ کہ افسوس کیا میتوں میں بھی لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل بجا رہے ہیں ایک آدمی چلا گیا تو آپ تو عبرت وہاں بھی چاہیے تو آلات موسیقی جب آم ہو جائیں گے گانے والی آم ہوں گی تو پتھروں کی بارش ہوں گی زلازل آئیں گے زمین کھلیں گی انسان دھج جائیں گے اور زمین کا کھلنا خص جسو کہتے ہیں زمین کا دھج جانا یہ بھی زلزلوں کی قسم ہے نیچے سے اندر سے حرکت ہوتی زمین میں اور زمین دھج جاتی ہے کبھی وہ اوپر کے حصوں کو خراب کرتی کبھی نیچے زمین دھج جاتی کبھی جگہ سے ہٹ جاتی کبھی بستیوں کو ننگل لیتی کبھی بستیوں کو اٹھا کر پھیک دیتی ہے یا کبھی آتش فشا کے ساتھ میں پڑتی ہے یا کبھی سنامیوں کے شکل میں شہروں میں گھس جاتی ہے جا کسی نے پانی کے آنے کبھی تصور بھی نہ کیا